اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ برکت کے لیے اصول برکت کے لیے اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت بہت اچھا رکھتا تھا اسے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے خادمہ سے فرمایا کہ یہ گوشت تاق میں رکھ دے یہ گوشت تاق میں رکھ دے شاید حضرت نوش فرما میں اسے تاق میں رکھ دیا اتنے میں ایک سائل آیا اور دروازے پہ کھڑے ہو کر آواز دی مانگنے والا آ گیا بھیجو اللہ کے نام پر خدا برکت کرے سائل بولا بھیجو اللہ کے نام پر خدا برکت کرے گھر میں سے جواب دیا خدا تجھ کو بھی برکت دے تجھ کو برکت دے اس لفظ سے یہ اشارہ ہے کہ کوئی چیز دینے کی موجود نہیں ہے برکت اللہ کی لے جا ہے کچھ بھی نہیں ہے وہ سائل چلا گیا اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشیف لائے اور فرمایا کہ اے امی سلمہ تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے پوچھا انہوں نے کہاں ہے اور خادمہ سے کہا جا وہ گوشت آپ کی واسطے لے آیا یہ فرمایا وہ گوشت لینے گئی دیکھتی کیا ہے کہ وہاں گوشت کا نام بھی نہیں ہے فقط ایک سفید پتھر کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے گوشت نہیں ہے سفید پتھر کا ٹکڑا پڑا ہے وہاں پہ آپ نے فرمایا چونکہ تم نے سائل کو نہ دیا تھا اس لئے وہ گوشت پتھر بن گیا مانگنے والے نے مانگا تھا اور تم نے دیا نہیں تو فرمایا کہ اس لئے پتھر بن گیا یہ کہانی یعنی ذکر فرمائی آپ نے آگے فائدہ عزتان و رحمت اللہ نقل فرما رہے ہیں غور کیجئے کہ خدا کے نام پر نہ دینے کی یہ نحوصت ہوئی کہ اس گوشت کی صورت بگڑ گئی اور پتھر بن گیا اسی طرح جو شخص سائل سے بہانہ کر کے خود کھاتا ہے یعنی سائل کو مانگنے والے کو بھوکے کو فقیر مہتاج کو دیتا نہیں خود کھاتا بہانہ کر کے تو وہ پتھر کھا رہا ہے وہ پتھر کھا رہا ہے جس کا اثر یہ ہے کہ سنگ دیلی اور دل کی سختی بڑھتی چلی جاتی ہے سنگ دیلی اور دل کی سختی بڑھتی چلی جاتی ہے تو گوہ ہے کہ وہ مجھے آج ہم اگر نہیں دیتے ہم کھاتے رہتے ہیں تو حقیقت میں ہم پتھر کھا رہے ہیں جس سے دل سخت ہو جاتے ہیں چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے ساتھ خداوند کریم کے بڑی عنایت اور رحمت ہے اس لئے اس گوشت کی صورت کھلی آنکوں میں بدلی استعمال سے محفوظ رہے ہیں یہ ہے وہ پتھے کی بات کہ آج ہمارے گوشت یا چی کھانی کی یہ پتھر نہیں بنتی کیوں ظاہر ہے کہ ہم تو اللہ کی اتنے پیارے نہیں ہیں کہ بھئی پھر بھی ہم یہ جب وہ بےالتفاتی کریں غریب موتاج کو نہ دیں تو ہم جب وہ اس کی صورت اللہ نہیں بدلتے سیرت بدل لیتے ہیں کیونکہ ہم کمزور ناتوا ہیں لہذا ہم کھاتے ہیں تو سیرت اس کی پتھر والی ہوتی ہے دل ہمارے سخت ہو جاتے ہیں حق اندر داخل نہیں ہوتا غریب کی خدا ترسی نہیں آتی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر وہ بابرکت شخصیات ہیں اللہ نے اس کی صورت بھی پتھر کی بنا کر آپ کو اس کے کھانے سے محفوظ رکھا تاکہ آپ کھائی نہ پائیں تاکہ اس کا کوئی برا اثر جائے آپ کی اور آپ کے گھر والوں کے جب وہ اندر داخل نہ ہو اس سے اندازہ کریں کہ آج جھوڑ بہانے کر کے اگر کسی محتاج کیا مدد نہیں کرتے تو خوش ہوتا ہے بھئی میں نے ٹال دیا اس کو یہ پتہ نہیں کہ جو آپ کا مال پیسہ کھانا پینا یہ اللہ کیاں پتھر بن چکا ہے اب آپ اگر کھائیں گے استعمال کریں گے تو وہ کوڑیوں گوئے کہ پتھر آپ چاٹ رہے ہیں پیسے اگر آپ نے بہانے سے بچا لیے تو پیسے پتھر بن گے پتھر جیدے بے قیمت ہے اب یہ پیسے بھی آپ کے بے قیمت ہے اب آپ کے لئے نافع نہیں رہیں گے بلکہ اُلٹا ضرر کا باعث ہوں گے اس لئے ان چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے اس لئے حضرت تھانویر احمد اللہ نے یہ جو ہے نصیت کے طور پر کہانی ذکر فرمائی